اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سیلف آئسولیشن یعنی ذاتی طور پر اپنی نقل و حرکت کو کیسے محدود کیا جا سکتا ہے لیکن آخر یہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فلیٹن دے کرف یعنی کرونا کے پھیلاو کی لکیر کو سیدھا کرنے میں مدد دے گا اس کا مطلب ہے کہ خود کو محدود کر کے آپ نے اپنے طور پر انفیکشن کے پھیلاو کو کم کر دیا ہے اور ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں رہی اور اگر آپ نے خود کو محدود نہیں کیا تو ہمارے ملک کو بھی اٹلی جیسی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے جہاں تیزی سے نمو کی شرعہ نے پہلے ہی وہاں کی کچھ ہسپتالوں کو ان کی گنجائش سے زیادہ بھر دیا ہے جس کے باعث وہ امیجسی روبز کی دروازے نئے مریضوں کے لیے بند کرنے سیکڑوں نئے ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرنے اور بیرون ملک سے سانس لینے والے ماس جیسے بنیادی تیوی سمان کی ہنگامی فرامی کی درقواز کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور ان سمان کی کمی کے باعث اٹلی میں امواد کی شرعہ روز بروز بھڑتی جا رہی ہے یہ سب میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں فرض کریں آپ کے مقامی ہسپتال میں سانس کے مریضوں کے لیے چالیس بستر ہیں جو کہ عام حالات میں آنے والے دس سے پندرہ مریضوں کے لیے کافی ہیں لیکن اب چونکہ یہ بابا پھیل رہی ہے اور ایک دن میں آنے والے مریضوں کی تعداد پچاس سے زائد ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات سے قطع نظر کہ آیا ان مریضوں کی حالت خراب تو نہیں ہسپتال دس سے زائد مریضوں کو طبی معاونہ فرام کرنے سے قاسر ہوگا ایسا اس لیے ہے کہ ہم ہسپتال کے صدا سے زیادہ اس پر بوش ڈال رہے ہیں جس کو ہمیں قومی سطح پر روکنا ہوگا اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپس کی میل ملاقات کم سے کم کریں اور ایک دوسرے سے ملتے وقت کم از کم تین فٹ کا فاصلہ رکھیں اس طرح آپ متاثرہ فرام سے ملنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اس مرس کے پھیلاؤں کو روکا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں ہسپتال میں مریضوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے اسی لیے پھیلاؤں کی لکیر کو سیدھا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس مرس کو دوسرے لوگوں تک پہنچنے سے روکا جا سکے تو ہیتیات کریں اور فاصلہ رکھیں موسیقی